موسیقی اوکے جی یہ بھی ہو گیا ابھی نیکسٹ میں آتی ہوں بوفے کے اوپر یہ ہے بوفے یہ اس کا سب سے بڑا پرپس جو یہ ہے انٹی ایجنگ مطلب اگر آپ انٹی ایجنگ ہیں تھرٹی پلس ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کی یہ مطلب کے آپ کو ینگ لوک دیتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی ہے نا مطلب جو آپ کی سکن تھوڑی اولڈ اولڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے مطلب آپ ہوتے نہیں ہوں لیکن ہوتی ہے تو یہ اس کا کام کرتا ہے آپ کی بووے اسے آپ ام اور ایم میں یوز کر سکتے ہیں ارامز کون سے بے فکر ہو کے اور یہ پیپ ٹائب سیرم ہے مطلب آپ کو تھوڑی سیاپ کو فیلنگ کر رہاگا آپ کی سکن پر پیپ ٹیشن آپ کو فیل ہوگی تو یہ 30 ml بہت ہے نائن سینیم آئیڈ 30 ml جو ہے وہ ویک میں اگر آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں ایم پی ایم تو Wirken Ch IPO 9cd1 اپنے منتھ میں 30ml 정도 5 اپنے منتھ میں 30ml اگر آپ بوفے اور بوفے 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 اس مکمل اگر آپ بوفے بوفے یوز کرتے ہیں تو اسے بوفے بوفے ترہی گیا ، اللہ اگر آپ بوفے 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 سے 30ml بوفے بوفے اپنے 30ml بوفے بنیرے بوفے بوفے چاہتے ہیں ڈرہوی سا رہا ہے کیوں کہ میں ٹھو مہٹتے ہیں اس لئے میں نے نائن سینیم آٹیس میں ڈبل کو ایڈٹی میں موگایا ہے یہ بھی آپ اے 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 میں یوز کر سکتے ہیں اس کا اب اس کے جو بینیفیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کوکٹیل آف میٹریکسی ہے کوکٹیل آف میٹریکسی جیسے کہ ہم کوئی جوس وغیرہ پیتے ہیں اوکی جی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی اس لئے میں نے اسے ٹو پارس میں کر لیا کیونکہ میں کچھ بھی دلیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس وجہ سے میں نے جو ہے اسے ٹو پارٹ میں کر لیا سو بوفے کا بھی بوفے کا بتا رہی تھی پریویس ویڈیو میں تو بوفے کا اوکے تو یہ کوکٹیل آف میٹریکسی ہے ہم اگر کوئی شیئے پیتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نارمل شیئے اور ایک ہوتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں کوکٹیل دے دو اس میں پانچ چھے طرح کے فروٹ جو ہے وہ مکس ہوتے ہیں تو بوفے کا بھی یہی حساب ہے بوفے جو ہے نا وہ انٹی رینکل کی جو یوتفل چیزوں کی جو ایٹمز ہوتی ہیں نا ان کا کوکٹیل ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا مکسر ہے جو کہ ہماری سکن کو ریڈینٹ کرتی ہے ہمارے کمپلیکشن کو اور یہ وارٹر بیسٹ سیرم ہے انٹی ایجک ٹکنالوجی کے ساتھ ہے پیپٹائرز پریو پائیوٹک امینو ایسید ہے اس کے اندر ملٹیپل ہائلورونی کیسید ہے اس کے اندر مطلب کہ کوئی ایک ہائلورونی کیسید نہیں ہے زیادہ ملٹیپل ہائلورونی کیسید ہے اور انٹی ایجنگ کے لیے بیسٹ ہے فائن لائنز کو صحیح کرتا ہے ڈارک سپورٹ کو کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے ہماری سکن کو ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے اور ہمیں ایک firm and smooth texture جو ہے نا وہ اسے حاصل ہوتا ہے یہ اس کی جو ہے نا definition ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے سکن کے لیے یہ بھی ٹرائل اور ٹرسٹیڈ ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور کومنٹ میں مجھے لازم بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور کس کس نے یہ چیزیں یوز کی ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا کچھ لوگوں کی سکن اس طرح کی نہیں ہے اس طرح کی نہیں ہے تو آپ مجھ سے کسی بھی طرح کا question کر سکتے ہیں آپ نے knowledge کے مطابق میں آپ کو بلکل اچھا answer کروں گی چلیں جی نیکسٹ چیز پہ جاتے ہیں نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے salicylic acid salicylic acid کا ان کا ایک سینم آتا تھا جو کہ out of stock ہو گیا ہمارا بھی ان کے پاس نہیں ہے کافی ٹائم سے تقریباً میں تو one air سے زیادہ دیکھ رہی ہوں وہ سیرم ان کا نہیں ہے وہ سیرم بھی تقریباً اسی طرح کا تھا لیکن اب وہ سیرم نہیں ہے تو ان کا mask mask تھا ایک hydration کے لیے جو کہ میں نے منگوایا ہے اور میں نے سوچا ہے کہ ان کا mask ڈیوز کیا جائے اس کے پیچھے جو ہے نا انہوں نے ساری ڈیف نہیں یہ salicylic acid نہیں ہے یہ ہے salicylic acid وہ natural moisturizer ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے salicylic acid ان کا یہ 30 ml ہی میں نے منگوایا ہے no 50 ml ہے اور ساری اس کی ڈیریکشن اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہے آپ نے اسے ویک میں دو دفاظ یوز کرنا ہے clear dry skin پہ اسی طرح مطلب foreign mood ہو کے آگے آپ نے یوز نہیں کرنا آپ کی skin جو ہے وہ dry ہونی چاہیے اور wet skin پہ یوز نہیں کرنا دیکھیں انہوں نے بقاعدہ لکھا ہوگا ہے don't use on wet skin apply evenly across face using finger tips finger tips سے use کر لیں brush کے ساتھ use کر لیں آپ کی مرضی ہے اور آئیے یہ سے آپ نے بچا کے اسے use کرنا ہے leave on for no more دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے جیسا کہ سیرم کے پر میں میں نے آپ کو بتایا کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں چھوڑنا یہاں بھی انہوں نے time جو ہے وہ 10 منٹ کا ہی دیا ہوگا ہے کہ آپ نے اسے بس 10 منٹ رکھنا ہے اور rinse throwly liquid warm water کے ساتھ آپ نے دھو لینا ہے اس کو اور sensitive filling and compromise skin کے اوپر آپ نے اسے نہیں use کرنا اور sebum alert بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے اور once a day for the three days to test if you are sensitive to this product okay یہ ساری انہوں نے اس کی definition بتائی ہے جو میں نے definition مطلب کہ اس کی study کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ والا جو ہے salicylic acid یہ formulated ہوتا ہے target کرنے کے لیے lake lustre tone ہماری skin کے اوپر جو ہوتی ہے اور یہ irregularity texture جو ہوتا ہے ہماری skin کے اوپر مطلب کہ جو darkness ہوتی ہے darkness ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور infused چارکول and clay کے ساتھ اس کے اندر چارکول and clay ہے اور اس کا purpose جو ہوتا ہے وہ enhance کرنا ہوتا ہے appearance of smoothness and clarity and it target to remove dead skin cell on the surface of oily and blemishing porn skin radiant skin جیسے ریڈینٹ بہت زیادہ اچھا ہے recommended ہے آپ use کر سکتے ہیں اور کف ہی اچھا اس کے ساتھ skin ہو جاتی ہے دوسرا یہ natural moisturizer ہے جیسا کہ ہم کوئی بھی most rising cream use کرتے ہیں تو یہ جو پرائز بھی میں لکھ دوں گی بتا دوں گی ان کے کیا کیا پرائز ہے پرائز اپ ڈن ہوتے رہتے ہیں پرائز بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کرتے یہ کوئی بھی ہم کریم کرتے نا most rising کی تو یہ most rising کریم ہے یہ بھی clinically formulations with integrity اوکے اور اس کی direction ہے آپ نے اسے apply after serum serum کے بعد آپ نے use کرنا ہے as needed for effective surface hydration آپ کے face کو جتنی ضرورت ہے اپنے سے use کرنا ڈیٹیشن اگر ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اس کی ساری انہوں نے definition بتائی ہے جو میں نے study کی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے نا ساری کریں آپ اے ایم اور پی ایم میں سے یوز کر سکتے ہیں آفٹر سیڈم کے اور یہ ایک واتر بیسٹ پروڈیکٹ ہے بہت زیادہ یہ جو سٹکی نہیں ہے یہ ہماری فائن لائنز کو ختم کرتا ہے اور ہائیڈریشن اچھی طریقے سے ہیلتھی والی ہائیڈریشن جو ہے ہماری آوٹر سکن کو مل جاتی ہے نون گریس ہے اور اس میں 11 امین ایس ہیں جو کے موسٹرائزنگ کرتے ہیں ہماری سکن کو اور ہائیڈریشن جو ہائیڈریشن کرتے ہیں اور ہماری سکن جو بہت اچھی موسٹر اور بلکل نرم ہو جاتی اچھی ہو جاتی تو یہ ہو گیا اس کا ریو اور یہ ہو گیا اس کا یہ سارے ریو میں نے آپ کو دے دیا بس اب میں نے آپ کے پرائز بتا رہے کہ 9 سینی مائیڈ کے بوفے کیا پرائز ہے تو چلنج جو پر رکٹ کی طرح چاہتے ہیں جو ہے وہ ہے آرڈنیری کا ایسیڈ گائی بلکولی کی ایسیڈ سیون پرسن تیون سلیوشن آرہ 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 مطلب کہ اگر آپ یہ چیزیں بیسیق ہیں جو میں نے آپ بتا یا آپ افور نہیں کر سکتے یا آپ لینا نہیں چاہتے نا تو آپ صرف آرہ نینی 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 بوفے اگر تو آپ 30 پلس ہیں اگر نہیں تو ایک یہ اتنا اچھا ہے آپ کی سکن کو اتنا اچھا کر دیتا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے میں نے فرس ٹائم آیا ہے اور انشاءاللہ میں اسے پڑھا ہوگا اس کے پیچھے ساری ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اور یہ آپ ایم یا پی ایم میں یوز کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ آپ اگر پی ایم میں یوز کریں تو زیادہ اچھا ہے یہ بھی ہماری سکن کو ایکس فولی ایٹ کرتا ہے اوکے آفر کرتا ہے ہماری سکن کو مائل ایکس فولی ایشن کے لیے اور ہماری سکن کو ایمپروف کرتا ہے ہماری سکن کی ریڈین کو ایمپروف کرتا ہے ہماری سکن ہماری سکن ہماری سکن کے ٹیکچر کو کرتا ہے اس کے اندر جو جنس کی روڈ ہے اور جو ایلو روڈ ہے کریں کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا use ideally in the pm مطلب کے pm میں زیادہ اچھا use کرنا اور ساری اس کے پیچھے اس کے definition لکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آج میں اسے pm میں use کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤ گی تو یہ ساری چیزیں اوکے یہ نا سمر میں 100 درم کا ہو جاتا پاکستان کے پرائز کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے پاکستان میں نہیں مانگ آیا تو ابھی جو ہے سمر ہے سمر میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سکن کے نہیں ہوتی کیونکہ گرمی آرڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو سکن پہ زیادہ اویلی چیزیں نہیں لگا جاتی ونٹر میں زیادہ ہوتی ہیں ونٹر میں ملتا ہے اب ہی 50 درم کا ملتا لیکن دیلی بیسیس پہ دو تین درم اوپ نیچے ہوتے رہتے رہتے اس کے علاوہ سیلی سیلی کیسی جو ہے وہ 45 درم کا ملا ہے بوفے سب سے زیادہ ایکسپینسی آئٹم ہے اور سب سے زیادہ مطلب کے بیسٹ سیلر ہے اور یہ جو ہے یہ 100 پلس بھی ہو جاتی ہے کبھی 125 درم کی ملتی ہے اور یہ میں 90 درم کی ملتی ہے اور یہ والا جو ہے یہ بھی تقریب 70 60 لگا ہوگا میرا ویلوگ میری شیئرنگ اونیسٹلی شیئرنگ ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے سب سچ ہے الحمدللہ میرے ویلوگ کو دیکھیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولے گا کیونکہ میں اس پہ بہت سٹڈی اور محنت کی ہے اور آپ میں سے کوئی بھی کرنا چاہتا ہے کڑیں اور کچھ پوچھ چاہتا ہے تو لازم پوچھیں چلنج ملتی آپ کے ساتھ ویلوگ میں بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ